ایک ایل اگر اپنے آپے سے باہر ہو جائے تو پھر تو شاک جیسی خطرناک مچھلیوں کو بھی ان سے پیچھا چھڑانے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی یہاں بھی دیکھنے کو ملا جب اچانک سے ایک شاک پر اس خطرناک مچھلی نے حملہ بول دیا عام طور پر جہاں ایسے حملوں کے بعد شاک خود کو بہت ہی آسانی سے چھڑا لیتی ہے مگر یہاں کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملا دراصل پیچھے کی اور سے حملہ کرنے کی وجہ سے اس پوری لڑائے میں ایل ہی حاوی رہی حملہ کرنا تو دور شاک کو خود کو چھڑانے میں بھی پسینے چھوٹ گئے کافی دیر تک سنگھرش کرنے کے بعد آخر میں شاک نے ہار مان ہی لی جس کے بعد ایل اسے کھانے کے لیے اتاب لی ہو ٹھی